موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہوت فلیم آج میں آپ کو ایک بہت ہی مزے کے پراتھے بنانا سکھاؤں گی یہ پراتھےوں کو کہا جاتا ہے لچھا پراتھا تو چلیے اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ ایک باؤل میں ٹو میئرنگ کا میدہ لے لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی ٹیسٹ کے لیے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے کوئی آپ کے گھر میں بلڈ پیشر کا پیشنٹ ہے یا آپ کو سالٹ نہیں پسند تو آپ نہیں ڈالیں ورنہ آپ ہاف یا کواٹر ٹی سپون آپ اس میں سالٹ ڈال لیں اور اس میں آپ 4 ٹی بل سپون آپ اس میں دیسی گھی ڈالیں اب ہم اس کو مکس کریں گے پہلے گھی کو اس کے اندر ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو گون کر ایک ڈو تیار کر لیں گے جو کہ نہ ہی بہت سوفٹ ہوگی اور نہ ہی بہت ہارڈ یہ دیکھئے ہمارا آٹا گن گیا ہے اب ہم اس کو 3 سے 4 منٹ تک مزید نیڈ کر لیں گے تاکہ یہ آٹا اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے اس کو آپ چاہیں تو باول میں ہی نیڈ کر لیں چاہیں تو اپنے بورڈ کے اوپر رکھ کر اس کو نیڈ کر لیں ہمارا آٹا گن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو ایک باول میں ڈال کر اوپر ایک نیکن سے اس کو کور کریں گے اور ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے سیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے چلیں جی آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے جو اپنی دو گھون کے رکھی تھی یہ سیٹ ہو چکا ہے یہ آٹا اب ہم اس سے اپنے پراتھے بیلنے شروع کریں گے سب سے پہلے ہم بورڈ کے اوپر تھوڑا سا میدر ڈسٹ کریں گے اور یہ جو ہمارا آٹا تھا اس کے ہم بالز بنا لیں گے یہ دیکھئے اس کے تین ہم نے بالز بنا لیا ہیں یہ تین بالز بنا گئے ہیں اب ہم ان سے ان کی روٹی بے لیں گے یہ ہم نے روٹی بے لکھر تیار کر لی اب ہم اس کے اوپر ہم نے یہ دیسی گھی لیا اس میں ہم نے دو چمچ دیسی گھی لیا اور اس میں دو چمچ ہم نے کورن فلور ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے یہ پیس تیار کر لی اگر آپ کے پاس کورن فلور نہ ہو تو آپ میدہ یا رائس فلور بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کو اپنی روٹی کے اوپر پھیلائیں گے اس طرح سے اچھی طرح سے روٹی کے کناروں تک اس کو ہم پھیلا لیں گے یہ دیکھئے اب ہم ایک کٹر کی مدد سے اس کی سٹریپس کٹیں گے لیکن ہم اس کے بلکل ایجز جو ہیں وہ چھوڑ دیں گے ان کو ہم کٹ نہیں کریں گے ساری پٹیاں ہم نے اس کی کاٹ لی ہیں اب ہم اس کو ایک سائٹ سے اٹھائیں گے اور یوں ہم اس کو فول کرنا شروع کریں گے یہ دیکھئے اس طرح سے یوں ساری اس کی سٹریپس کو ہم رول کریں گے like this یہ دیکھئے یہ یہ ہم نے اس کو رول کر لیا ہے اب ہم اس کے ہلکا سائی وہ جو ہم نے پیس تیار کی ہے وہ اس کے اوپر تھوڑی سی لگائیں گے اور اس کو یوں ٹویسٹ کر کے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم یہ شیپ اس کی دے لیں گے یہ دیکھئے یہ اس کی یہ شیپ آ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اس پیڑے میں کتنے پیارے بل آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اسی طرح سے ہم اپنے باقی دونوں جو بالز بنائے ہیں ان کا بھی اسی طرح سے لیئرز میں پیڑے تیار کر لیں گے یہ ہمارے پیڑے بن کر تیار ہو چکے ہیں اب ہم ایک ایک کر کے ان کو بیلیں گے اور پیڑے پیڑے بنانا شروع کریں گے یہ دیکھئے اب ہم نے اس کو لیا تھوڑا سا میدر ڈسٹ کیا ہم اپنی ہاتھ سے ان کو بڑھا کریں گے جس حد تک کر سکیں گے کیونکہ بیلنج زیادہ یوز کرنے سے ان کی لیئرز جو ہیں وہ ٹوٹ سکتی ہیں چلیں چلیں پراثہ بیل چکا ہے اب ہم اس کو توے پہ ڈالیں گے ہم نے توا چولے پہ رکھ دیا تھا جو کہ گرم ہو چکا ہے اب ہم نے جو پراثہ بیل کر رکھا تھا اس کو رام سے اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیں گے ہیٹ ہم میڈیم رکھیں گے میڈیم ٹو سلو ایک سائی تھوڑی سی پکنے کے بعد ہم اس کی اس کے اوپر لگائیں گے ہم تھوڑا سا دیسی گھی اگر آپ oil یوز کرنا چاہتے ہیں یا olive oil تو آپ جو چیز بھی پسند کرتے ہیں وہ آپ یوز کیجئے ہیٹ بس آپ نے زیادہ تیز نہیں رکھنی تاکہ اندر تک یہ اچھی طریقے سے پک جائے یہ ہے لچہ پراتھا کی فائنل لک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے یہ خوبصورت لیئرز بنی ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو پسند آئے گا اور میرے چینل کو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ حفظ